ہر انسان اور اللہ نے نا ایک کومن سینس بھی دیتی ہے میں نے سوچ دا ہے کہ یار واقعتاً کبوتروں نے پوکھتے لگے گی نا ایک ٹائم ہے اچھا پھر یہ کہا رہا ہے کہ تُسری عمومان ایک وجہ ڈیڑھا وجہ دھانا پان دیو پوکھدہ ٹائم ہے اگر اس ٹائم پہ کبوتر نے اور تُسری صبح ساف کر دیتا اور کچھ دیتا نہیں تو اپنے ٹائم پہ انہوں نے ہور زیادہ پوکھ لگے گی ہور زیادہ لگے گی تو ممکی نے کھلو تا رہے گا اے کبوتر اپنا جسم بھی نہیں پھر کٹاندہ اگر رہشتے ہو گئے تو اور پرواز بھی اچھا ہے ناگے دی بازیلی تو ضروری ہے ناگے دی بازیلی ضروری ہے واقعی جسم بڑا ہندہ نو پر نو رہندہ ہے جو اپنی چربی کھانی ہے اپنے جسم نو کھا کے خوشک کرنا ہے نچوڑنا ہے حلکہ کرنا ہے وہ پوٹے چی خوراکلا بری ہے وہ تو اپنا کم چلائے گا صحیح گا لے لازٹ ٹائم ہے میں گیا تنویر صاحب تنویر صاحب نے انجن شیٹا ملک تنویر آبان ہاں چھا وہ رہش دے گڑا دے ٹھیک رات رہ میں گیا ہوں اس دن چیمپین ہو گیا پچھلے تواہر ہاں ہاں ابھی گال صحیح گیا ہوں دیکھیں دیکھیں دی نا لوی ساہجی میں انجن گال کرنے لگا میں او دو ویڈیو چی نہیں کیتی تینا میں کبوتر پہلا ہی بھڑے ہوں انجن کرے بڑا فٹنس دے بیچ کبوتر بیٹھا بھی سب تو اینڈ تے چھے و آج جی کے دے سب آکو چھے یا ساڑھے چھے اندر اندر بے گیا میں اب مہنچیا ہو تھے کوئی آٹھکو بھی سب تو پہلے پہ جاگراد انٹرویو کیا تھا تو پتہ جو لگ گیا چیپیر با لگے لوی میں گیا میں کہا کہ کبوتر بھڑے ہوں کبوتر جی میں تیار نہیں ہوں ساتھ رپتیا بنیا ہے گول جسم انہیں بنا رہے ہیں کیا بار میں کہا سا جی اڑھے ہیں آیا آیا ہی تے لاس چی بیٹھا وہ دو دن میں بولیا لیکن میرے اندر چیز رہ گیا کہ یار ریش دے اکڑان دے نہیں تو کبوتر اڑھ کے بھی انہوں نے جسم کیسا قیام رکھیا ہے لیکن تو کبوتر تے کاغذ ہو یہاں ہوں جنہیں لمی پرواز گھڑی ہوں بلکل صحیح انہوں نے سارے کبوتر آئے میں پہلا ہی پھڑے ہوں کیونکہ وہ بڑے ہیلے رہے ہیں کیونکہ پوری طاکت چی ہے کسی میں کہا میں پار ٹوڈر کے بہتر الزام لکھ دے انہوں نے اٹھے نہیں لے کبوتر دے لیکن تو اسی آپ ہی پھڑاؤ یار بھاؤ لیکن میں انہوں پہلے کبوتر دے اندازہ ہو گیا کہ یار ریش دہ کی فیدہ کر بس تو اسی نا کوئی بھی کام ہے نا انہوں کر کے لیکن ساری دنیا داز دی ریش دینی چاہی دی اچھی ہوں دی تقنیق ہر کوئی نہیں داز دا تقنیق دے ساری ٹاپ بگ ہے یہ تو دیکھو نا سمجھداری کی ہے ان دوسری ریش دے 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 وہ پوٹہ ہی روک لے پیرتے ہوکی تے بچارہ ڈگ پہ گا ریش دین لے بھی تاڑی ایک تقنیق ہے تیڑی چیز دی دینی ہے کس طرح دینی ہے کنی در پہلے دینی ہے بڑی اچھی تقنیق کا لوگاں ہوئی ہے سارجی اے آئی اصل گیم جیڑی نیوی آل ہیں تو یہ ہے ہاں جی ہاں جی پھر میں تانو دازم نے کہا ہے ایسی جدو اپنا نیوی آلے اصطااد نستاز گودو ہم ساڑھے نا لٹھا ہے چھوئے تے انہوں نے نا سارا گودو ہاں انہوں نے دے نال پھر جدو لگے تو وہ بیسی جندے سی پھر انہوں نے دے نال لگے ساڑھا جڑا کونسپٹ سی نا ہاں وہ کلیر ہو گیا وہ کلیر فوکس کلیر ہو گیا پھر جڑا ایک بندے نو توڑا جا بہم ہندہ ہے نا وہ بھی نکل گیا صحیح کالا پھر ڈیفرنٹ طریقے نال دے دے کے چیک بھی کیتا تھا صحیح کالا خوراگ دی اصل فارم ٹوک گئی ہے لو کی میں کہنا ہے ٹوک کے نہیں خوراگ دی اصل فارم ہے کہ تسی کوئی جانور ہے یا انسان ہے جو بھی کوئی ہے نا اگر اپنا اپنے ہاتھ نال کھانے دے سا انہوں سی تک ہوں گا جانور جڑوں خود چگڑا دانا ہوئے یا خوراک ہوئے تو اپنی مرزی نال کھائے گا اگر خوراک وہ ہاتھ نال گولیاں بنا کر دے دہوں تسی دیکھو جی خوراک سارےو دیتا ہوں چھے گولیاں چھے گولیاں ایک نو چھے دے دیتی ہیں ان دوسرے دی چھے دی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہے چار گولیاں گزارہ ہو جائے گا۔ تسیی تو خوراک ہیں اور کرکے پاؤ گے تسی دیکھنا کہ جان بڑھ خود خوراق چکے گا اس طرح پھانی پڑری پیا گا اور کنہ خوش حال ہوئے گا۔ او دہا ہازمہ کنہ اچھا ہوئے گا۔ اور جڑا ہاتھ نال دے گا خوراک ہو تھے ٹھیک ہے پانی شانی یہ ساری چیزیں دے رہے ہیں پر میرے نظریہ دے خلا ہو کوئی میں نہیں کہا ہندے کہ غلطے جنا بھی جو ایک طریقے کار جس جس ٹکنیک تھے میں دیکھا خود کر کے انہوں نے خود کھا دیئے انہوں نے خود کھا دیئے انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے حازمہ بھی اچھا رہا خوش آل بھی رہا کبوتر میدہ نہیں خراب ہویا نہیں میدہ اکثر خراب ہوئی میں گیا میرے شگرد کبوتر اڑھا رہا سی تو میں میری فیکٹری اڑھا رہا ہوں میں گیا تو کہندہ استاج جی میں کہاں جی کہندہ استاج جی میں کبوتر انہوں نے بادام پائنے تھے انہوں نے کھا دی رہی ہے ایس گلتے میں سنان لگ گیا کہ بادام پاک ہے تو انہوں نے بہت ساری چیزیں دا بھی علم ہو جانا ہے کبوتر دی کی حالت ہے کنڈیشن کی ہے میں کہا اچھا میں کہا ہون پا ہونی دانے دا ٹیم باقی سے انہوں نے صبح نو داس بجے پائی تو اس ٹیم کو بارہ مجھے دانے دا ٹیم ہو رہا ہے انہوں نے پھر پا تھی پھراغ ہونے کا لوجہ کبوتر اترینے انجن چنجل آ رہے ہیں میں کہا ہوں یہاں کبوتر تھا یہ کھا رہے ہیں دو دو چار چار دانے چھکے میں کہا چلو دانا پا دو دانا پا دا دانا سے ہی کھا دانا دانا نورمل کھا دانا راج گیا پوٹے ٹھیک کر لیتا ہوں صرف اینی گلتوں جکین جانا ہوں میں نو پتہ لگیا کہ آج ایک کبوترہ نو کیڑی دوائی دینی ہے اوڈن لگ گیا سات بازیاں سی میں چھوٹنی مارے ہیں میں انہوں نے ایک پانی بنایا تے دانے دو دو دیتا اور پانے دو دین تو بعد اپنے ایک دوست نہ الگال کیتی ہوں انہوں نے کہا مباراو کہے صبح انہیں کھا اٹھن گے کہ مزہ ہی آ جائے واہ تیت سات بازیاں ہی سی تیسی ہے چوتھی بازی سی کبوترہ انہیں اٹھے رباز میں سچا ہی نہ الگال کر رہے ہیں کہ آ کے لگ دے سی تے پھر اسمان چلے گا شام جاتے جا رہے ہیں میں تواڑے تعلق اے گال کرنا چاہاں گا میں دوسری دفعہ سوننا پہا ایک دفعہ یاد ہے نگاو صاحب دی چھتے بیٹھے ہی تے تسیدہ سے ہی ماتی ذرا پڑی رہا انہوں نے الڑجی ٹائپ سی اوڑ بڑا چھا رہی سی لیکن پرواز اپنی روگ کی سی میں ایک دن انہوں نے ویکھیا ایسے بازیاں دی گھر لکھا رہے ہیں پھر دوسری داثرے تے کہ میں ویکھیا کہ یا رو جو کھا رہی ہیں تے بڑے مشکل نہ دھلے لے کے جا رہی ہیں پھر میں انہوں نے لڑجی دی گولی میرے کول تھی میں انہوں نے چوتھا جاتا ہے ماتی ہوتا ہی چلے گی دوسری طرح ہے کبوتر آیا کیونکہ دو تین کنڈیشن ہوں نہیں ہے یا کبوتر ہلکا یا تھکاوٹ چے ہوں یا تھنڈا ہوں انہوں نے کس طرح سی میرمنٹ کر رہا ہوں کہ کی کنڈیشن ہے کبوتر آیا اگر ہوں میں بڑی کھلی گل کرنے جاں جدوں اور کبوتر آنے بادام نینہ کھا دے انہوں نے اندر بادام دا زہر باد ہو جندا ہے اچھا تو اسی کبوتر آنے صرف بادام ہی کھو اور او دا توڑ نہیں کرو گے نا تک کبوتر ایک وقت آئے گا کہ اپنا ویٹ کٹانا شروع کر دے گا بادام کھا کے بادام کھا کے اور بادام خوشی نال نہیں کھائے گا چھڑ دے گا چھڑنا شروع کر دے گا ہم تانوں اے سمجھ ہونی چاہی دی کہ یار اگر انہیں بادام نہیں کھا رہے دے اندر کی مسئلہ بن گیا ایک زہر بات ہے جدہ سانوں نظر آنے ہتھا پیرا چون جاتے ہوندہ ہوں نہیں امی دے دے اندر ڈا ساڑے بج پیالوانسان چونکہ بادام یہ سارا چیزیں توار دے توار او شکر تھا بہت پتلا شربت بناندے سے نیمدی مصواق مار کے الٹی کر دے سکتے پیت تندروں سبزی حراجیاں بات نکلنے چیزیں اجڑا بادام اجنیاں سے دوسری تیسری چیزیں کھانے نا تھندے آلیاں اوہے تو میدہ ڈگ گو جاندہ ہے ڈگ گو جاندہ ہے واہ واہ ساجی پہ ڈگل کی تیجے اوہ ڈگ گو جاندہ ہے اہدی صفائی بڑی ضروری ہے ہن جانورتے مگو نہیں کہے گا نا تسیہ کی کاری چیزوں گی نا ہوگی نا تسیہ ہوتی دیکھ رہے ہو تسیہ ہوتا کھانا پینا دیکھ رہے ہو تسیہ ہوتاً بینا دیکھ رہے ہو وہیوں کہ رو بیٹھا ہے کس طرح پاپ پھلا کے بیٹھا ہے کٹھا ہو کے بیٹھا ہے بیٹھ کر رہے تو چھوٹی کر رہے آڈی کر رہے آگر اگر وہ بریگ بریگ ویٹھ کر رہے تو دیتا اندر خوش کی ہے خوش کہے گا صحیح کہ لگا تو وہ دگ پہ گا کبوتر اگر ککویٹھ موٹی کر رہے ہیں پھر وہ دے اندر تریئے گی ہے تریئے گی ہے وہ حاج مودہ اچھا ہے جو وہ تجھے پاؤ گا کچھ لے گا اور دماغ گیس نہیں چڑے گی دوسرے پاس ایک چیزیں ایکسپیڈینس نہ لاندی ہیں صاحب اسی بڑا بڑا پوائنٹ دے گیا کہ اللہ علاہ سے ڈک کلا ہاں جو ڈک ہو جائے گا ہندہ کی علاج ہے آج داستو کچھ نہیں اندھا صدقہ ہی جا رہی ہے بتا کی گلے میں اندازدیں ہوں گا ہو دے جا کیا ہو گا ہو دے جا ہو گا کہ کبوتر ڈک نہیں ہو گا دے گا پھر بھی خرابی ہو جائے گا میں اُس دن جو کیتا چلو اے میں آج داست دینا چندو میرے کبوتر اس طرح باداسد چھٹ گئے میں ایک آلو بخارہ پہ ہویا پوست میں لے دانہ کھا لیتا سی انہاں نے چار بجے جیڑا میں پانی دھخانا سینا اور میں آلو بخارہ مل کے پونے کے وہ جو پانیاں کر کے کیچیا پانچی سی ہو لیتا پانچی سی سادہ لیا کے تسی من ہو گئی کبوتر دیں اکھاں کھل گئی ہیں کبوتر شام نو موٹیاں وٹھا کرنا شروع ہو گئے فریش ہو گئے فریش ہو گئے بلکل فریش جدو میں صبح انہوں نے چھڑیا ہے اور اس تو بعد اگلے دن جدو انہوں نے بادام کھاتے نے انہوں نے کہا یار تو ہور لیا ہے تھوڑے نہیں صرف تسیہ دیکھنا ہے کہ یار انہوں ہونے اس ویلے کس چیز دے میں ٹھیک کرنا ہے ٹھیک کرنا ہے اندہیہ سے تو اڈاپنا تماغ بڑا میں سچا ہی نہ لیا گال دستیت کوئی چھوٹ نہیں مارا ہے صرف ہی کالو بخارہ جدو ساڑے تھے گرمی پہی ہے نا لوگ پچھے نے تھنڈے ہل تھنڈا کرو یہ تھنڈا کرو انہوں نے ایکسٹر ہی تھنڈا کر کے نا کبوترہ دی مات مار دی دوسری بے کون دوسری کو پوائنٹ ہو ایک ہے کہ یار اب ہو چلو گے نا دیکھو گے نا انہوں نے تھوڑی حاضمدار یا کوئی تھنڈا کرو چیز جانی چاہیے دی پھر نا پر نا دوسری بے کھینہ کنڈیشن لوگ کانے کنڈیشن بے کھے بگیا تھنڈے الگے نا تے اونا دا کھانا خراب ہو گا جیڑی شدی گال دے تے میں اوئی کافی اپنے انٹرویوز چے اچھی دا ذکر کروایا اس تادہاں کو لوگ اس پاسے لے گیا ہے کہ سا جی کی کنڈیشن بے کھے ہلکا پھلکا تھنڈا کرنا چاہیے دے کبوتر ہوتا گرامی ہے ہوتا گرامی میں آج پھر تو آنو سچی گال کر کے جام آنگا کہ اے دے بیچے اچھی کوئی ڈھنڈا ڈھنڈا نہیں دیندے کبوتر آنو بلکل نہیں دیندے تسی نیدنے ڈھنڈے ہوئے کبوتر تے ڈڈنگے بھی نہیں اونا دے آزمیں بھی نہیں چلنگے اونا دے پرواز بھی پوری نہیں نکلے ڈھنڈا کبوتر کیتا تھے توسو آڈی بازی ہر گئی ہم تسی ڈھنڈا کیتا کبوتر جیڑ دی بازیاں جی غلطی نال کوئی بہتا ڈھنڈی کوئی شاید دے بیٹھے تھے جیڑ دی بازیاں مکجانگیاں کبوتر صدہ نہیں ہوئے گا کبوتر نہیں صحیح ہوئے گا اگل یاد رکھو کبوتر بازی چی میں کدھی کسی دوستوں دیکھا نہ لے دوستوں اگل کہاں گا بھائی کبوتر ہاں پھر ایک ٹپ میدانے دے دینا کہ کبوتر گرمی پیاری ہوئے تے تہی دا کھٹے دا استعمال جیڑا ہے او بہترین ہے کبوتر خراب ہوئے گا نہ وہ ٹھنڈا ہوئے گا تُسھی انہوں کھٹا جیڑا ہے او صبح دے ٹائم اگر تُسھی دیکھ دے ہو کہ یہاں رہے ہیں میں کھراغ دیتی کھراغ دیو تو بھی دے دوگے پانچ ساسی سے کوئی رو لانی اگر گرمی زیادہ ہے آکے پھڑا کٹ کے بیٹھے راتنو بھی دے دوگے کوئی رو لانی اگر تہی تکہ رکھو گے اگر تُسھی کوئی تھنڈے پانی یا لے اہی میں آلو بخار اضافت دیتا دے دوں گے کبوتر ہی نچھٹ جانگے اٹھن گے کبوتر ہی نچھٹ جانگے ہمھ ساہی کہ خیچے جانگے کبوتر انہوں نے ایسی جلاب لاؤ دے نہیں ساہی کہ اچھا پار سہجی میرے ایک بڑے اچھے دوست نے فیصلہ باتدر ندیمر دعوان ایسوال ہونا دے کی ایڈہ مکرن لگا انہوں نے کہا یار تُس ہی ستادہ کو اجکل جا رہے ہوں کہ اے ضرور ہر سیاہنے ستاد دونا ہے اے سوال کرنا ہے انہوں نے کہا کہ یار اس ہی اکثر نا میڈیسن دا توڑ کرنے ہیں انہیں کوئی چیز دے دو کہ کہ یار میڈیسن دیتی ہے توڑ بھی کر لئی ہے یا انہوں دا ساڑ کر لئی ہے تو کیا دیسی دیو تو بھی اس طرح کرنا چاہید ہے دیکھو اگر آئے کبوتر نو تُس ہی فریش ہی نہیں کیتا تو اگلی بازی کی میں اُڑے گا دیکھو میں تے گا لیا کہہ رہے ہوں کہ تُس ہی دیسی دوائی دیتی ہے یا میڈیسن دیتی ہے کبوتر دا زور لگ گیا اُن کبوتر شام نو بیٹھے آئے تو اُن دیتی توڑ کی کر رہے ہو تُس ہی دیتی ہے کبوتر نو فریش کرو گے سب تو پہلے ہاں دیتا ہے کبوتر نو پہلے آئی ہی کوشش کرنی نا کہ یار اہدہ پانی پونی پورا کر لئی ہے اہدہ فریش کر دی ہے اہدہ جو تقاوت رہ دی وہ دور ہونی چاہید ہے ہاں اللہ فریش کر دی ہے اسے بڑتے ہیں صرف پانی دے رہے ہو سادہ پانی دیگال کر رہے ہو ہی دے رہے ہو اور تی چالی سی سی پانی کھچ گیا تاڑا اب تہ ساری چیزیں توڑے ہوں گیا انہیں پانی چالی سی 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 تی چالی سی سی کھچ لیتا ہوں توڑا وزن بھی پورا ہو جائے گا ہوں توڑا وزن پورا ہو گیا کبوتر بھی فریش ہو گیا انہیں دو چار پچکاریاں ماریاں نے ہوں دی ہر چیز فیٹ ہو ہوں توڑ تُس ہی کی جہر دیت ہے جدہ توڑ کرنا جی نا کہ جے تسی کہو کہ اگر ایدہ توڑ نہ کیتا تو کبوتر سک جائے گا یا کبوتر اگلی بازی نہیں اٹھے گا ایسی کےڑی چیز دیتی جناب کسی ہوئی ہے میں تو یہ سمجھ نا کہ جس کبوتر باز نے بھی کبوتر اڑھانے نے ہوتا تو ٹریٹمنٹ ہی ہے کہ کبوتر اڑھ کے آئے گا شام نو تو ان رات نو کبوتر ہو دے پورے دوبارہ فٹ ہونگے اللہ فٹ ہونگے صبح جدو ہاں کر کے بھوہ کھولے گا کبوتر پہنچ کوڑے تھرہ ہی انشاءاللہ کھولتے ہوں گے لے آو جی خان نو کی یہ گیا جی صبح پھر تسی اپنا ٹریٹمنٹ تو جو بھی کچھ ہونا نو کرو گے شام نو اللہ دے کب نل کبوتر اڑھے گا کبوتر اڑھے گا کبوتر اڑھے گا جدو پورا ویٹ ہوئے گا کبوتر ہونا چاہیدہ کھوڑے دے بے چی جدو بوتر ہوئے کچھ لوگ ٹاک 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 بڑا گرم کار دیندہ نے کچھ لوگ وینٹی لیشن رہ دینے دیکھو میں کبوتر ہوئے تو پاہ میں کوئی کھڑاری بھی ہوئے وہ ٹھنڈے ہی جگہ دے ہوتے تو جسم جیڑا نہ ہو کر جائے گا ہون اگر تسی پنتالی دہ ٹمپریچر چال رہے ہیں چھوٹالی دہ ٹمپریچر چال رہے ہیں تو کندہ بھی تے گرم ہو جنگی ہے تسیوں نے کھڑے چی رکھنے ہیں ٹھیک ہے وہ دے چی وینٹی لیشن مناسب جی ویٹی نیشن اینی کہ بلکل تسی بپورا بڑا دروازہ پچھے بڑی کھڑے کی کھولیے ہی نہیں جی دے ویچ تسی ایسا مجھ دیو کہ یار اکسیجن دی کمی نہیں ہونی چاہی دی اندر ہسی اینا نا ٹکی ہے ہاں ایک ٹائم ایسا ہے تو ساڑھے ٹریٹمنٹ چک کیا سی تے وہ نو کہندے کبوتر لوگ ڈاؤن کر دیں گا وہ لوگ ڈاؤن بھی کرنا پہند ہے وہ دی تھککن اتار لے اے میرے ابھیل شکردان دا نہ آیا گا میرے والا صاحب نا وہ کبوتروں ٹاکے بھی چھیڑ دیں گا ہاں جی کمبل شپل ہوتے چادر چودر پاک نا پہلے وہ کہندے دبو لا دے دبو پہلا پرانہ نا دبو ہے دبو لا دے وہ یہ دو ہے لوگ ڈاؤن تو باہر نا میرے ابھیل شکردان نا پاتا دا لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن پھر انو تو تو اڈگل تو یاد ہے میں بھی کئی دفعہ کبوتروں ٹاکے ہیں جو میں لوگ ڈاؤن کر دے پانی دے گا تو لوگ ڈاؤن کی ہوتا ہے کہ جب تو اسی کبوتر گرم کر رہے ہوتا ہے تاکہ ہوا نہ لگے نہیں ٹاکڑ جے گا وہ تو اسی زیادہ ڈیڑھ زرہ کبوتر پسینہ پسینہ آ جاند ہے تک کبوتر جیڑا ہے وہ دی تھککن اتر جاند ہے پھر تو اسی کھول دیں دے وہ لگا پھر رہا پانی بھول کبوتر بڑا فریش ہوتا ہے کسی کبوتر نہیں بھی آندا ایسی کنڈیشن ہوئی نہیں وہ چیز جیڑی دیتی ہے تو اسی ہوتے اثر کر رہی ہے ہوتے تو پتھے جیڑے دینا وہ زرہ ہیٹ ہو گئے ہیں ایڈموسفیر نورمل ہی ہونا چاہی ہے ہلکا یا تپشا لائے وہ خیر ہے لیکن تھنڈا نہیں ہونا چاہی ہے کھڑے تو ہندی تپشا ہے وہ ہی کہہ رہے ہیں ہلکا ہے کھڑے دی نورمل ہے بس ٹھیک ہے نورمل تو بلکل انہوں بند کر دینا اے مناسب نہیں ہے اے مناسب نہیں ہے ہاں مناسب ہو دو ہی ہے جو تو آڑی ضرور ہے تو انہوں بتا کہ میں انہوں کی دیتا ہے تے دلی تو آڑی علی گل کہ دبو لانا ہے یا انہوں لاکڈون کرنا ہے وہ کینٹے لئی ہے دو کینٹے لئے اگر وہ بھی تجھے بے تکر لاتا کھول ہوگے تو کبوتر ہے جو پانی پیے گا کہ اپنا جسم ہی ختم کرنا ہے ہسے لئے انہوں نے کہا بیگ صاحب ارفان بیگ صاحب استاد نے وڈے نے سرگ نے انہوں نے مخالف نہیں کر دے سکام یارہ بازیاں اڑ دیا نے سودیہ سودیہ جرے نے یارہ بازیاں اڑ دیا بندے تھکے اسے انہوں نے مخالف وہ دبو لاغ گنا کینٹے ڈیڑھ تا لائی دے وہ چارے تھکے ہی سو گے پانچ پانچ کینٹے ہو گئے کبوتری بھی اچھارے مار گئے ایہی تمہیں کہنا ہے کام کوئی بھی ہے انہوں نے بڑی احتیاط ہے صحیح کہ لائے ہو جائے سوگر آلی ساہیڑ تے سردار ساپسان انہوں نے اپنے بندیاں نے دبو لاؤ انہوں نے دبو کھول لیا تو ویڈیو بنا رہے چی کبوتر نے پانی اس طرح پیتا ہے انہوں نے ویڈیو باز چی پیچی انہوں نے انہوں نے کہونا سکھی کریا کہہ رہو نا نو جو کوئی دسیا اللہ بہتری کرتی چاہو انہوں نے چل گیا تو میں جگو موڑے نو کہنا پائی اپنا یا جڑا لاؤ ڈاؤن ہے ابھی کسی ہر چیز دا ایک طریقہ انہوں نے مطابق ہونا چاہید ہے صحیح کر لے سنبھالنا ایک بڑا ہے مین کریکٹر ہے سنبھالنا کبوتر نو یہ کبوتر پورا ہوئے گا کبوتر اچھا سنبھلے آئے گا سنبھالنا دے ہوالے کوئی ایسی موٹیاں موٹیاں یا بریق ٹپاں کچھ نہ کچھ کر لے کوئی ٹپ ہے سنبھال دے والے جس کبوتر باز نے کبوتر دا پانی پورا کر لیتا آئے کبوتر دے وہ دا کبوتر سنبھل گیا کوئی جلد بازی نہ کرو انہوں خوراق دین دے بھی فٹا فٹا انہوں بادام دے دیا میں فٹا فٹا اے چیز دے دیا نہیں توسی انہوں تسلیح نہ پہلے پانی دے دے دیا پانی دے دیا پانی دے دیا اوہ تسی تی چالیس ہیسیوں نے حضم کر لیتا پی گیا ہے تو تسی انہوں پھڑ کے دیکھو گے تو دا بزر بھرا جانے پانی نہ لی بھرا جانے پانی نہ لی بھرا ہے پس تو باہت تسی پاؤ جو بھی کچھ پانا سمال دے بیچ پانی دی سب تو زیادہ اہمیت ہے تے تھنڈے پانی دے انتے بچو پانی دے دیا کس کنڈیشن تے آگے کبوتر دے دیا دانا ہو جائے اس کنڈیشن چے کبوتر جڑا دانا لیا کے اٹھ گیا ہے اوہ ریاج دے دیا دانا ہور گا لے اس طرح دانا لیا کے کبوتر مومن جدہ چیف دانا شروع کرنے کبوتر نہیں پورے بڑھے تو وہ تھوڑا بہتاد دانا کبوتر باکس نے دیا پانی روٹ لیا ریش اللہ کبوتر بارہ بھی بیٹھے میں رکھا صاف ہی ہند ہے تُسی دیکھو نا بارہ بجے آلہ جنہوں اگر ریش دے نہیں تے دینے بھی تے انہیں اے نا پانچ بجے آلہ ریش دے دیتی تے وہ ریش لے کے آجے تُسی میں نو پتا ہے یارا کبوتر بارہ ایک بجے بیندہ تے میں نو ریش کی نہیں دینہ میں نے ایک گولی دینی ہے کہ چار گوڑا ہے یار میرا پانچو وجہ بندہ ہے میں نے ایک گولیاں دینی ہے کنیاں دینی ہے ایک کو جہ دیکھو نہ ایک کو جہ کبوتر ہوندے نہ ایک کو جہاں دی لیند دین دی سوال دین ہے کوئی نہیں ہوندے انہا دی ٹریٹمنٹ بھی انگوڑا ہے لہ لہ دلاغ صحیح اللہ دانے دیوے تو زیادہ روک دینے یا کچھا کبوتر پانی کچھا کبوتر پانی روک دا یا دانے تو روک دا اندر کی ٹریٹمنٹ ہے؟ جدو کبوتر روکے صرف انہوں اتو ہی نہ دے جاؤں سب تو پہلے آئے دیکھ لو کہ ویٹھ چلا رہے ہیں اچھا تو آنو کل تو فہمی ہو جاندی ایک او کی کبوتر آیا کبوتر نے آکے نا تاڑیس ہم نے ایک ویٹھ مار لیتی چٹی ویٹھ مار لیتے ہیں ہن تسی پانی دے رہے ہو لمکا ہی جا رہے ہیں پانی دے رہے پوڑ رہے ہیں تسی دوبارہ کوئی تانو کہہ رہا ہے چٹی ویٹھ کروڑا ہن تسی آیا نہیں دیکھ رہے اس تو اگلی ویٹھ جیڑی انہیں کرنی چھوڑی پچھے نارد چیمڑ گئی ہے پیٹھ جیڑی یہ بند ہو گئی ہے پیلی تے کرم وجود سی انہیں آمدہ ہی ویٹھ کر لیتی وہ تسی دیکھ لیتی ان دوبارہ تسی چیک ہی نہیں کر رہے چدو ڈرین ہوئے گی کوئی چیز تو اگو اگن اٹرے گی چدو میں پانی روکے تلوں کوب BLOCKI چھوڑ ہی ہیں اس کو وہاں دے دیدیا سب اور ملص championship کچھے ج perimeter بھی تک ہوگی ہے کچھ کچھ شافت کرけ erie کے بارے کچھنے کیاک ملک اس کا پھروی اگر ایک بندہ کبوتر کہہ رہا ہے کہ استاجی ہے جیڑا ہے میں پانی دے رہا ہے روک لیا ہے میں پھر پلٹا دینا ہے پھر روک رہا ہے تو انہوں نے کہا یار پہلے یہاں تھے دیکھ اور پیٹھ کر رہا ہے کہ نہیں وہ جدوں دستے گا یا دستے گا کہ ویٹھ کیتی سی جدوں آیا پیٹھ چال رہی تھی یا ایک چھوٹیاں چھوٹیاں دو کر لیتی ہیں صحیح کہ لیا ہے پر وہ براپر ویٹھ نہیں کر رہا تھا سوال سوال پھر تسری بھی جانا ہے جیسے تاڑے کو بھی لماں گی کبوتر اچھا ڈ رہے ہیں سارے کبوتر کہندے ہیں اچھے کبوتر بریٹ چھے پہو جیڑے اڈا نہ لے رہے ہیں ساری دنیا دہی ہے کہنا پوائنٹ ویک کے بھی کبوتر بریٹ چھے پہندہ ہیں جنہاں نو بورا سہلے جیڑے پوائنٹ نو سمجھ دینے جیڑے پوائنٹ نو سمجھ دینے بریٹ دینے بیچے بگیار اڈان تو بھی جی لیکن اگر میرے رکا ناڑی بندہ آتے ہو اڈا آگے پائے گا جی اچھا ایک کبوتر اچھا اڈ رہے ہیں جی سائز دا وڈا ہے یا سائز دا بہت چھوٹا ہے جی دو کنڈیشن میں مادی اڈ رہی ہے سائز دی وڈی ہے یا بہت چھوٹی دیکھو میں نا ایک سر گل ہو رہی ہے اچھا پیچھتے ہیں جی بلد لائن اور پوائنٹ ہاتھ ہمم تیمیہ گل کتی سی میرے کول بلد لائن نہیں ہے ہمم میں کی کروں گا جیڑے میرے کبوتر اڑ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا ریزلٹ دے رہے ہیں میں انہوں نے جوڑے لاواں گا پر ضروری گال ہے کہ ہر اڑن آلا جوڑے بھی نہیں پیندا پامی شام تک کبوتر کوئی لالا جوڑے بچے نہیں اڑن گئے چلے جانے ہر اڑن آلا این ابھی گال کی تیجئے ہر اڑن آلا میرے ایک دوست نے انہوں نے ایک بڑی چیمپین ماہ دی ہوئی لار چیمپین ٹھیک ہے میں انہوں نے کیا سی میں کہا دے بچے کار نہیں آن گئے اڑن گئے چلے جائے کریں انہوں نے چھو لار چیمپین ہوئی میں کہا پھر انہوں نے ٹرائی کیتا نہیں بٹے نہیں بٹے کال ہے یہ تو انہوں اگر تو انہوں کو کوئی بلڈ لائن بھی کسے کو انہوں لے آئے مثلا نیاب صاحب کو جسوریہ نے پاکستانی نے میں لے آن گئے پر اگر میں نو سمجھ نہیں ہے نا کبوتر بنان دی تو میں وہ بھی خراب کرنا دونوں چیزیں پیرلل لیں دونوں چیزیں پیرلل لیں ہاں یا تو ایک طریقہ ہے کہ تسی انہوں دا کوئی جوڑا ہے انہوں دا کوئی جوڑا ہے مثلا ایسے سو کے تھے چوری سکھی سا بیٹھے سا میں انہوں نے سوال کی تھا میں کہا تھے صاحب اوہ جیڑے سکو بوتر سان تاڑے انہوں نے کہا یا ری صاحب میں انہوں نے چار جوڑے لے آیا ہے کنا کونو رشید صاحب شیدہ صاحب جیدے تری صاحب اوہ میں لے آکے کمرے جی چھڑ دیتے انہوں نے آلو لادے انہوں چار جوڑے بچے اڑاندے سی جوڑے سن اڑنے نالے کا بود نہیں جوڑے سن جنہ دے بچے اگوں اڑدے سی وہ چار جوڑیاں تھے واق 되게 جائیں� وہ چار جوڑیاں تھے ایک بریڈ چا انھ چیچوں نے چار جوڑیاں وہ آ لگ جا گا گا پار دکھوگو эту نہیں نہیں پائیں گے ہون جدہوں تسی کسے کلوں اگر بالکل تعاوند کوئی جوڑا لے آندے ہو تو پھر تو تسی اوڈے کڑا رہے ہو پھر اوڈے اڈا بھی رہے ہو سارے معاملہ ٹھیکی نہیں پر تو انہوں دو ہی چیز آندی ضرور تھے بالرلائن تسی اپنی اوڈے ہی بنا سکتے ہو جدہوں تسی کوئی جوڑا لاندے ہو اوڈے بچے اڑ دے نہیں تسی اوڈے بچے روک کے پھر کوئی اپس سے لاندے ہو تو پچھلا جوڑا جیڑا ہو کی ہو جائے گا جی این ایس جوڑے تھا بچے نکلن گے وہ دادا ہو جائے گا نانا بن جائے گا پھر اوڈ تسی اس تو اگے اس تو اگے لاندے جاؤ گے تو تاڑی بلڈ لائن بن جائے گی پر تو انہوں پوائنٹس پتہ ہون گے تے پھر ہی تسی اوڈے تے بہتر ریزلٹ لے سکو گے نہیں تے کی ہوئے گا تو اسی لاؤ گے ریزلٹ نہیں آئے گا پھر توڑو گے اوڈا نہ لے تو اسی دو مہیں لاتے ٹھیک ہے وہ بھی اڑتا ہے بھی اڑتا ہے ان بچے چھڑے نے پتہ لگا بچے روکی نہیں رہے چلے گئے نا ان پاہمیں بوتی پرواز تو جا رہے نے یا کسے اور وجہ تو جا رہے نے یا فالٹ پہ ہے وہی گال تو اسی کہا تھا کہ چھوٹے نے دو مہیں چھوٹے لگ گئے نے وہ دے تو جا رہے ہے ہے ایڈ ڈی اینڈ زہنو بیکھ نہیں پہ ان کے پوائنٹس کسے نہ کسے آتی کھوں پوائنٹ آنو دیکھنے پہ ان کے پاہ میں تو آٹے کھل بلد لائن بھی ہوئے گی تو انہوں بہتر کرر لئی انہوں بچان لئی آنو کچھ نہ کچھ پوائنٹس جڑے اچھے پوائنٹس نے دیکھو نا جی میں ان کو بوتربازی اسی کہنے کہ سکھی ہے ہے نہیں کہ بس جناب اسی آیا چیز دیتی چل گئے اسے تک ہے ایک بھی پرختیک ہےنے پرچک نہیں ہوسکتا اگر تسی پر کھول دے ہو اینجی کر کے آکھ دے ہو چون دے ہو پانچے دے ہو یعنی ڈیوڈت تک کی دے ہو تو سو نا اگر پوائنٹس نہیں ہوں گے پھر تکہ انہوں پھر تک پانچے پڑھان دے ہو نہیں نہیں تودے جی رہے ہو تودے پڑھ رہے ہو پر کھول رہے ہو خڑھ دیتے ہاتھ پھیر رہے ہو جوڑان تک رہے ہو پوشل دکھ رہے ہو چنج دکھ رہے ہو اق رہے ہو پنجے دکھ رہے ہو کی دکھ رہے ہو ہے نو پوائنٹ یہ اگل منندی ہے کہ 100% نہیں ہو سکتا 100% نہیں ہو سکتا انگر انہوں مدد موسمیات اینیہ انہوں نے کل مسینہ نے صبح کہندے جی صبح بارش بدل نہیں ہے صرف اس کیاھیم ہے خیال ہے لازش خوش ٹپ دے دو کوئی ایسا پوائنٹ دے دو جگا کوئی انوکھا ہوئی ہے ہو دوس تو آنٹے دے دے گا جو مرزی اسی پوائنٹ دے دوں کبتر دی پرک دے والے نہیں کوئی اچھے کبتر دی پیچاندے حوالے نہیں پرک دے والے نال بیلنس دے والے نا گالاگار دو کوئی دے بارے ناگالکار دو چلو آج میں دانوںنا جوڑا لانس دے والے نا لکھ ٹیپ دے نوکھی سا جی نوکھی ٹیپ ہے او ٹیپ ہے گئے میں ایتھے اپنے کول اچھے کبوتر لائے اچھی مادی اچھا نار اپنی پرخدے صاحب نار اپنا پرخدے صاحب نار اچھی مادی اور اچھا نار دوں میں میرا کول اٹھے نے اچھے نے میں لاتے نے بچے جا رہے سی زائعہ رہے سی میرے کو دوست مادی بھی اچھے نار بھی بڑا اچھا تے بچہ جڑا اٹھ رہے ہیں اور میری پسندہ نہیں آیا ایک کدھا چلا جائے گا تو انہیں بہنوں میں چونکے انہیں کلوں ہے گلم انسانوں جدھے نال سکھی ہوئے یا انہیں نال ہے ناسے انہیں کہا یا رہے دیکھ اے نار ہے نا ایدھے جوڑے گئے سخت اے مادی ہے نا ایدھے جوڑنے نرم اے جدھو سخت اور نرم جوڑ دا آپ اچھے جوڑا لگے گا نا تے انہیں دے بچے جانگے اگر جوڑا لانا ہے نر دے جوڑا اگر سخت نے تے مادی دے بھی سختی ہونے چاہیے اچھا اگر تسی ایک چانور دے جوڑ نرم نے اکھتے سخت نے لاؤ گے تے جڑا اگر بچے نکلے گا نا اوہ دے جوڑا چا کی ہوئے گا اوہ دے جوڑ سخت اے نرم ہوئے گا بیلنس نہیں بانتے ایک جوڑا دے کبوتر لانے دے اچھا زائد تانو دے بہت پر ہے کہ تیزی پھر سخت جوڑا لانا پاہتا ہے حالانکہ سخت جوڑا لانے پسانت نہیں کردے میں نہیں سخت تی گا لیں ہو رہی کس قسم دے سخت بہت ہارڈ جوڑ دا کبوتر نہیں اچھا ہوندہ میں توہنو مثالا نے اگل سمجھا ہی ہے مثالا نے اگل سمجھا ہی ہے جوڑے کبوتر کا جوڑ لانے نا مار یا ماتی دے وہ آلماسٹ ہونا دی سختی یا نرمی اک جا ہی ہوئے پھر آقامیاو رہے ہیں وہ جوڑا پھر کامیاو ہی ہے گا اگر ہونا دے جوڑ اکو جے ہونا اگر ایک چاندور دے جوڑ سخت نے دوسرے دے نرم نے ہوتی نسبت تو پھر انہوں نے ریزلٹ جیڑا ہے وہ دیشے کتے نہ کتے کمی آئیے گی ہے گا میں پھر ٹرائی کیتا ہے دیکھا اس نے چاہیئے دی میں کہا چلو جیڑے لوگ جوڑے ہیں دے لاندے نے انہوں نے اگر کوئی اس طرح دے فیل ہوئے انہوں نے کہ یار میری اماردی بھی اوڈیو ایسی نارو بھی اوڈیاسی تو بچے جیڑے نے چلے جاندے نے رکھتے نہیں انا چیز چیک کر لیں واو واو ساتھ جی لاس چی پیغام دے دو اور اس سے پہلے تو آٹا بہت شکریہ میری ٹیم اللہ استاب منجید سنگ گوجلہ صاحب اللہ تا انہوں بیسٹ ویشیز اور تا انہوں کانگریجولیشنز اللہ تا اللہ تا انہوں نے صدر کامیاب رکھے لاس چیک مٹھا ہے پیغام دے دو کبوتر باز پائیں مٹھا پیغام اہی ہے سب تو ضروری کہ ایس شوق لیں بہتری لیں کر لو جو بہتر ہو سکتا ہے تاکہ سی کسی نو دست دیاں شرمندہ نو یہ کیسی کبوتر باز ہے اچھا ایس شوق نو برنان لئی جیڑے لوگ کوشش کر رہے ہیں جس طرح تسی بھی کوشش کر رہے ہیں اور جیڑے دوسرے لوگ نے انہوں نے ساتھ دے ہو انہوں نے کوشش کرو کہ او پرموٹ ہون ٹھیک ہے نا تا جیڑے ایس شوق دی خرابی لئی معاملات کر دے نے انہوں نے تو دور رکھو بس واجب لوگ دوستو میز گرنے شوش گر انٹویتان پسندہ ہے اگر ملنے نئی ویڈیو چھے نئے شوق دنا دوسرے